برائی پر اچھائی کی جیت کا پر ویجے دشمی برے زلہ بر میں دومدام سے منایا جا رہا ہے اور اس سمیں ہم راملہ میدان کٹھوا میں کھڑے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمکرن میگنات اور راون کے پتلوں کا پر یہاں پر لگانے کا سلسلہ جو ہے یہاں پر شروع کر دیا گیا ہے شام کو ان پتلوں کا دہن یہاں پر کیا جائے گا اسے پہلے تمام تیاریاں جو ہے یہاں پر پوری کر لی گئی ہیں پرشاسن کی اور سے پولیس پرشاسن کی اور سے تیاریاں پوری کل گئی ہیں کڑی سرکشہ کے بیچ یہاں پر شام کو بڑے سطر پر یہاں پر کارے کرم کا آیوجین جو ہے وہ کروایا جائے گا اس کو لے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصمیروں میں کس طرح سے یہاں پر جو پتلوں کا لگانے کا سلسلہ وہ یہاں پر شروع ہوا ہے یہاں پر جو راملیلا کمیٹی کے عدیقش ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے سر کس طرح کی تیاریاں جو ابھی چل رہی ہیں یہاں پر اور اس وار اسے بیجے دشمی کی حادرک شب کامناہیں دیتے ہیں اور پرہو شریر رام جی سے یہی کامناہ کرتے ہیں کہ پرہو آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ لوگ جو اسے درتی پر آئے تھے تو اپنا سماش کو اب ایک اچھے مارک پر چلایا تھا تو اسی کے سندر میں ہماری جو تیاریاں بڑی دوم دام سے منائی جا رہی ہیں اور اس وار جو تھا الگ طریقے سے ہم لوگ منا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال تیس فوٹ کے جو ہمارے پتلے بندے تھے اس وار ہم نے چالیس فوٹ کے بنائے ہیں تو اس وار لوگوں میں اسا بھی جیدہ ہے پچھلے چار پانچ سالوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا دوم دام سے یہاں پر بیجے دشمی کا پربج ہوئے منائے جاتا ہے کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں یہ راملیلہ میدان کٹھوہ میں آتے ہیں کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ زلہ کٹھوہ میں سب سے بڑا پرب جو ہے اور راملیلہ میدان کٹھوہ میں منائے جاتا ہے دیکھئے یہ آج سے نہیں منائے جا رہا ہے پچھلے سترہ سی سال سے یہ ہے یہ بیجے دشمی کا پرب جو ہے بڑے دوب دام سے منائے جاتا ہے یہاں پر ہمارے ڈسٹی کٹھوہ کے بڑے دور درا سے لوگ بھی آتے ہیں گاؤں کے لوگ آتے ہیں شہر کے لوگ آتے ہیں اور سی ڈی ایم سے کافی زیادہ لوگ آتے ہیں سی ڈی ایم سے جتنے بھی ان کی مجدور جونین ہیں ان کے جتنے بھی جو وہاں پر ایک اپلائز ہیں وہ سارے اپنے تنمند دھن سے اور اچھے بھاو سے یہاں پر بیجے دشمی کا پرب کو دیکھنے کے لئے یہاں تھے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ رش یہاں پر ہو جاتا ہے شام کو جب ان پتلوں کا دین یہاں پر کیا جاتا ہے تو سرکشا کے کس طرح انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں پولیس پرشاسن کی اور سے پولیس پرشاسن ہر سمیں ہمارے ساتھی کھڑا رہتا ہے پچھلے جب سے یہ دشارہ کا پروجو چل رہا ہے پولیس پرشاسن سا کا ایک دم اچھی سکاوٹی آپ لوگ دیکھ رہے ہو بمس کار کا دستہ جتنے بھی پولیس سکاوٹی کے انتظام ہے جلائی ایڈیمیشیشن ہے ڈسٹک پولیس ہے ان کا ہمارے ساتھ بڑا سی جوگ رہتا ہے انہوں نے بڑا اچھا نو دن ہمارے سی او صاحب ملسل کمیٹی کے کٹھ ہوا امی شرمہ جی انہوں نے پورے نو دن پوری اس گراؤنڈ کی صفائی جو ہے بڑے اچھے تریقے سے کی ہے سارے سارے پورے شہر کا سی جوگ ہوتا ہے ہمارے ساتھ میڈیا کا بھی بڑا سی جوگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ماتیم سے ہی ہم لوگ اتنا اچھا پرب مناتے ہیں اور ہمارے سماج کے جتنے بھی جو دور دراج میں لوگ رہتے ہیں جو جہاں نہیں آ سکتے ہیں وہ بھی اس پر کو آپ کے ماتیم سے دیکھتے ہیں شام کو یہ کتنے وجہ ان پتنوں کا دہن یہاں پر کیا جائے گا شام کو شہر وجہ ان کا دہن کیا جائے گا ساڑے سبا شہر وجہ جو ہے ہمارا سورج گروپ ہوگا تو اسے سورج گروپ ہونے سے پہلے کی شہر وجہ ہم لوگ ان کا دہن کیا جائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر دیکھ رہے ہو تو ایک بار ہمارے رامناتک سبا کٹھو ہمیں آئے اور ہمارے یہاں کا پرب جو ہے بھی یہ تشمیح کا ایک بار آکے دیکھیں تو ہر سال کی بانتی ہر سمیں پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بڑا اچھا دوم دام سے منائے گیا تھا کافی رشتہ اس بار ہم اس بار ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ رشتہ ہوگا تو کافی زیادہ امیدیں ہیں لوگوں سے اور لوگ جو ہیں کافی زیادہ تعداد میں رام لیلا میدان میں آتے ہیں آپ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویجے دشمی کے پر پر یہاں پر تینوں بطلے جو ہیں وہ لگ بگ بن کر تیار ہو گئے ہیں دو بطلوں کو یہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور تیسرے کو کھڑا کرنے کی تیاری ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کی ویجے دشمی کے اس پر پر رام لیلا میدان کٹھوا میں سب سے بڑا کارکرم جو ہیں یہاں پر کیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے اپنی راکھی اور داگے لوگ جو ہیں یہاں پر کھول کر جا رہے ہیں سلاب کا نام کیا اور یہیں بتائیں گے جس طرح سے کیا پرمپرا ہے یہ لوگ اپنے داگے اور راکھی یہاں پر کھول کر جاتے ہیں دیکھئے جس پرکار ایک بہن اپنے بھائی سے راکھی بدوا کر جو رکشہ کا وعدہ مانگتی ہے جو اس کے بعد جو اس کا وہ ہوتا ہے اس لیے ہم جو راون کی جی کے چرنوں میں یہ ڈال کے ہم یہی بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کی ہماری رکشہ اور ہماری فیملی کی رکشہ اور ہماری سماج کی رکشہ کریں یہی کارن ہے کہ لوگ ان کو آ کر اپنی جو ہے راکھی جو چڑھاتے ہیں کیونکہ بہن کے لیے ہی جو ہے راون جی نے سارا اپنا جو کل تھا اس کا بھی ناش کروا لیے تھا تو یہ بھائی کو سمرفید ہوتی ہے بہن کا پیار ہے بھائی کو سمرفید ہوتا ہے تو یہ ویجی و تشمیقہ پر راملی اللہ میدان کٹھوا میں بڑے ہی اتصا کے ساتھ منائی جاتا ہے یہاں پر اس وقت اگر بات کی جائے تو جو پتلے ہیں کمکرن راون اور میگنات کے ان کو تیس فوٹ سے بڑھا کر چالیس فوٹ کر دیا گیا ہے اور کافی بڑے سطر پر لوگوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے راملی اللہ میدان میں شروع ہو چکا ہے اور شام کو بہت زیادہ رشت یہاں پر ہو جاتا ہے اس کو لے کر سرکشا کے بکتہ انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں زلہ پر شاسن کی اور سے تمام صوبدائیں یہاں پر دی جا رہی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ مجھ سے بات کریں گے سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام وشی پر تاب سنگھ ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جس طرح سے یہاں پر بڑے سطر پر کارے کرم جو ہے راملی اللہ میدان کٹھوا ہمیں وجہ دشمیقات کمائے جاتا ہے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں کٹھوا باسیوں کو اپنی رام ناڑک سوا کٹھوا کی اور سے ہار دکھ شکام نہیں دینا چاہتا ہوں اور سبھی لوگوں کو کٹھوا باسیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سبھی رام ناڑک سوا کٹھوا میں آئے اور یہاں آکے دیکھے کیسے کس طرح ابھی تھوڑی دیر کے بعد جہاں پر رام اور رابن کا جود دکھایا جائے گا اور جس سے ہمیں شکشہ ملتی ہے کہ برائی پیشائی کی جیت اور لوگوں میں ایک بچار جائے گا کہ کیسے ایک برائی جتنی مرجی بڑی ہو پر ایک نہ ایک دن وہ ہارتی ہی ہارتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ درم کے کارے کرنے چاہیے اور سچائی کے مارک میں ہی چلنا چاہیے گا برائی چاہی جتنی مرجی بڑی ہو ایک دن اچھائی سے ہار ہی جائے گی اور اسی کا پرتیق ہے جہے ویجے دشمی کا پرب اور ویجے دشمی کے پرب پر ہم بھی آپ کو یہی سندیش دیتے ہیں کہ جتنے بھی کٹھوہ باسی ہیں رام لیلا میدان کٹھوہ میں ضرور آئیں اور یہاں پر چالیس چالیس فٹ جو اونچے یہاں پر پتلے بنائے گئے ہیں ان کا دہن شام چھ بجے کے بعد یہاں پر ہوگا تو وہ آ کر آپ ضرور دیکھیں کافی تعداد میں لوگوں کے آنے کا سلطہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے میلا یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھنے کا آنند یہاں لے سکتے ہیں کٹھوہ سے سرفجید سنگھ جے کے میڈیا کے لیے